بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک مسئلہ ہم نے بچپن میں سنا تھا بلکہ بچپن میں مسئلہ کیا سنا تھا لوگوں سے ایک بات سنی تھی وہ ہمارے ذہنوں میں اب بھی کھڑکتی تھی کہ اگر ہمارے گھر کے اندر چپل کسی کا گھر الٹا ہو جاتا تھا تو کہتے تھے کہ جلدی سے چپل کو سیدھا کر دو یعنی چپل الٹا ہونے کی وجہ سے ہم سمجھتے تھے کہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا اور یہ بات مشہور تھی کہ نعوذ باللہ جو چپل الٹا ہو جاتا ہے وہ اوپر کی جانب لانت کرتا ہے اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ الٹا چپل اللہ تعالیٰ کو اتراتا ہے چپلاتا ہے اور نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کو یا اوپر کو یہ الٹا چپل لانت کرتا ہے یہ باتیں ہم بچپن میں سنتے تھے لیکن ان کی کیا حقیقت ہے یہ بہت سی جگہ یہ باتیں اور بہت سے گھروں کے اندر آج بھی مشہور ہیں کہ چپل اگر الٹا ہو جائے تو اس کو بہت بڑا مسئلہ سنجھ جاتا ہے اور اس کو فوراں سیدھا کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے ہم یہ بات اچھے سے سمجھ لیں کہ چپلوں کو سیدھا رکھنا یہ چپل کے عداب میں سے ہے یعنی چپل کو اگر الٹی ہو جائے تو سیدھا کر دینا چاہیے چپل کو سیدھا کرنا یہ چپل کے عداب میں سے ہے اور انسان کی شرافت کو بھی بتلاتا ہے لیکن یہ سمجھنا کہ چپل جو الٹی اگر ہو گئی تو الٹی چپل وہ اوپر کی جانب لانت کرتی ہے یا اللہ تعالیٰ کو وہ چپل کی تراتی ہے یہ تمام کی تمام باتیں منگھلت ہیں شریعت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر چپل الٹا ہو جائے کسی کا پیر لگنے کی وجہ سے یا کیسے بھی تو اس سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا البتہ عداب میں سے یہ ہے کہ چپل اگر الٹی ہو جائے تو چپل کو سیدھا کر دیا جائے لیکن اس سے تواہم اور یہ خیال پیدا کرنا ذہن میں لانا کہ یہ اوپر کی جانب لانت کرتا ہے یہ بیاتے بلکل غلط ہیں اور ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے ہم اپنے گھروں کے اندر اگر ہمارے گھروں میں اس طرح کی باتیں ہوں تو ان کو سمجھائیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہماری اپنی گھڑی ہوئی یہ سب باتیں ہیں ان باتوں کی ہمیں اصلاح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھاتا فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی